بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کے اندر ہوتا تو یہ ہے کہ آپ غلطیوں کتاہیوں کی اللہ تعالیٰ کی حضور معافی مانگے اور ایک نئی زندگی شروع کریں لیکن پاکستان کی سیاست کا کیا کہنا کہ وہ رمضان المبارک کبھی خیال نہیں کرتی اور پاکستان کی سیاست کے اندر آج رمضان المبارک کے اس مبارک دن جمعت المبارک کے دن ایک ایسی واردار ڈالی گئی ہے جو پاکستان کی سیاست کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ نیا کھیل شروع ہو گیا ہے اور آج عمران خان کے عملی طور پہ ہاتھ اور پاؤں باندھیے گئے ہیں اب آپ کہیں گے کہ میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں بنیادی طور پہ آج عمران خان کو ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ اصل میں یہ عمران خان کے اور تحریک انصاف کے خلاف ہونے جا رہا ہے اور یہ ہوگا آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی متبادل پلان ہے تو کر لیں اب یہ عمران خان کے اوپر ہے کہ ان کے پاس اس کا توڑ کیا ہے وہ اس ساری صورتحال کے دوران کر کیا سکتے ہیں اور پھر عمران خان بھی باہر نکلے ہیں آج وہ اسی جگہ گئے ہیں جہاں سے متعلق یہ واردارت ڈالی گئی ہے اور آپ سے تھوڑی دیر کے بعد آپ ان کو سن بھی پائیں گے دوسرے نمبر کے اوپر چل کے عمران خان اس جگہ جانے سے علاوہ عمران خان نے چونکہ کہا ہے کہ میں اس نظام کو بدلنا چاہتا ہوں تو انہوں نے ایک آخری کوشش کے طور پر ایک اور فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے بعد بھی وہ جو سوال تھے آج پھر اس سوال کے جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ رات عدالتیں کیوں کھلی ہیں تو عمران خان نے ایک اور موقع دیا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب عمران خان نے جو ڈیو پروسس ہے اس کو فالو نہیں کیا اور پہلے ہی سڑکوں کے اوپر آگئے ہیں اور عوام کو انہوں نے اکسانے اور بھڑکانے کی جو کوششیں ہیں وہ شروع کر دی ہیں یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ دی رہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک بڑی واردات چپکے سے خاموشی سے یا آپ ایک کہیں کہ ایک تیر سے کئی نشانیں لگائے گئے ہیں وہ کر دیا گیا ہے اور آج اس کوشش کے ذریعے اس واردات کے ذریعے جو عمران خان کا کیس ہے اس کیس کو اڑا دیا گیا ہے یا اڑانے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے اپنی طرف سے اڑا دیا ہے اب عمران خان کے اوپر اور عمران خان کے ووٹرز اور سپورٹرز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کو دیوار سے لگاتے ہیں یا اس کے جائز جو کنسرنز ہیں وہ بھی دور نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو مارنے والے صورتحال ہوتی ہے جیسے حکومت ختم ہوئی تھی تو شہباز گل نے کہا تھا کہ عمران خان کو باندھ کے ہروایا گیا ہے تو اب میں کہوں گا وہ باندھنے سے آگے ان کے بلکل مکمل طور پر ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں اور ان کے مخالفین کو کہا گیا جو کر سکتے ہو جو فائدہ اٹھا سکتے ہو جو اس کو نقصان پہنچا سکتے ہو وہ کر لو کس طریقے سے میں آپ کو عملی طور پر بتاؤں ہوں آج دو کیسز کا میری نظر میں فیصلہ ہو گیا ہے اب وہ فیصلہ کیسے ہوا ہے میں آپ کو بتانے والا ہو پہلے نمبر کے اوپر آپ کو اندازہ ہے کہ منحرف ارکان کا جو کیس ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے لگا ہوا ہے کل ابتدائی سماعت ہوئی بھی تھی اور منحرف ارکان کو طلب بھی کیا گیا تھا جس کے بعد چھے مئی کو ان کو دوبارہ طلب کیا گیا دوسرے نمبر کے اوپر چل کے سپریم کورٹ کے سامنے کیس ہے آرٹیکل 63 اے کے متعلق جو صدارتی ریفرنس ہے صدر نے بھیجا ہوا ہے کہ آپ اپنی قانونی رائے دیں میرے خیال سے اب یہ دونوں کیسز آج جو ہے عملی طور پہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں اور ان دونوں کیسز کے اندر یہ فیصلہ عمران خان کے خلاف آیا ہے اور عمران خان کے حوالے سے جو ہے چیزیں جو ہے اب صرف اور صرف یہ بڑا ایک آپ کہیں کہ اب انہوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ ایک طریقے سے انڈائریکٹ فیصلہ ان کے متعلق سنا دیا ہے اب باری عمران خان کی ہے کہ عمران خان ان فیصلوں کو قبول کر کے بیٹھ جاتے ہیں شکست تسلیم کر لیتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں یا پھر عمران خان کے پاس کوئی متبادل پلین ایسا موجود ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے سپورٹرز کو بھی حوصلہ دیں گے سسٹم کو بھی للکاریں گے اور باہر بھی نکلیں گے آج جو بنیادی کام شروع ہوا ہے وہ الیکشن کمیشنر پاکستان سے ہوا ہے اور الیکشن کمیشنر پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے وہ اڑا کے رکھتی ہے اب میں نے چونکہ آپ کو بتایا کہ دو کیسز عملی طور پر ختم ہوئے تو کیسے آج درخواست اڑائی گئی ہے اور یہ کیسز میرے خیال سے ختم ہوئے آج الیکشن کمیشن نے ایک کیس کا فیصلہ سنایا ہے اور وہ کیس کا فیصلہ یوسف رضا گلانی سے متعلق تھا آپ کو یاد ہوگا کوئی ایک سال پہلے جب سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے تو یوسف رضا گلانی اسلام آباد سے سینیٹر منتخب ہو گئے تھے حیران کن طور پر اس وقت اسلام آباد کے اندر یہی صورتحال تھی یعنی اسلام آباد کے اندر بھی جو اتحادی جماعتیں تھیں جس میں پیپرس پارٹی تھی نون لیگ تھی جی ایو ای فی یہ سارے لوگ تھے ان کو اکثریت حاصل نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت تھی اور پاکستان تحریک انصاف اکثریت ہونے کے باوجود حفیظ شیخ جو ان کے کہنی ڈیٹ تھے ان کو نہیں جتوا سکی تھی اب وہ ہارٹس ریڈنگ کی باتیں اس رکھ بہت عدالت کے سامنے گئے کہ آپ اس کو روکیں عدالت نے کہا جی الیکشن کمیشن کو کہ آپ شفاف الیکشنز کروانے کے لیے اقدامات کروائیں کوئی اس رکھ جیف جسٹس گلزار احمد تھے کوئی چپ با لگا لیں کوئی نشان لگا لیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اچھا اس کے بعد ایک ویڈیو آگئی اس ویڈیو کے اندر جو علی حیدر گلانی ہے یوسف رضا گلانی کے صاحب زادے وہ کچھ پیسوں کے لین دن کی بات کر رہے تھے اور جو تحریک انصاف کے ارکانے اسیمبلی ہیں ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ووٹ کینسل کیسے کرنا ہے آپ نے ایسا کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر وہ چیزیں ہوں اور آپ کا ووٹ کینسل ہو جائے کیونکہ ووٹ کینسل ہوگا تو اکثریت ووٹ تو پھر ظاہری بات ہے جو زیادہ ووٹ لینے والا ہوگا وہی الیکٹ ہوگا تو اس طرح یوسف رضا گلانی جو ہیں وہ ہو جائیں گے اب اس سارے کیس کو لے کے پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن چلی گئی انہوں نے کہا جی دیکھیں باقی تو آپ فیصلے کریں گے سو کریں گے یہ ویڈیو دیکھ لیں جینون ہے یہ دیکھ لیں پیسوں کی آفر کی گئی ہے یہ دیکھ لیں علی حضر گلانی جو ہیں وہ یوسف رضا گلانی کے بیٹے ہیں اس کے اوپر فیصلہ کیا لیں اب یہ فیصلہ آج کیا ہوا فیصلہ یہ ہوا ہے جی ایسے شواہد نہیں ملے کہ اس کیس سے یوسف رضا گلانی کا کوئی لنک ہے اور ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ سینیٹر نہ رہیں تو اس لیے اس کیس کو ڈسمس کیا جاتا ہے واہ واہ سبحان اللہ اس کیس سے یوسف رضا گلانی کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی علی حیدر گلانی ان کے سابزادے نہیں ہیں علی حیدر گلانی ان کے لیے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ بیلٹ کو اس طرح سے کریں گے اور نشان زیادہ کریں گے اور نشان ڈالیں گے یہ اصل میں پاکستان کا کمال ہے اور اس ساری صورتحال کے دوران ایک اور باتیں گئے کیس کا کوئی ان کا تعلق نہیں ہے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں لیکن الیکشن کمیشنر پاکستان نے اپنے ڈسٹرک کمیشنر کو الیکشن کمیشنر کو یہ کہا ہے کہ آپ جو علی حیدر گلانی ہیں ان کے خلاف اور تحریکن الٹا تحریکن صاف کے لوگوں کے خلاف جنہوں نے نشاندئی کی جو کیپٹن اٹرٹ جمیل ہیں اور فہیم خان ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کریں وا 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 سبحان اللہ یعنی آپ نشاندہی آئندہ کریں گے کہ یہ جرم ہو رہا ہے تو پولس آپ کے خلاف ایف آئی آر کرے گی اور اگر علی حیدر گلانی کا اس میں تعلق نہیں ہے یوسف رزا گلانی کا تعلق نہیں ہے تو یہ علی حیدر گلانی کے خلاف کرپ پریکٹسز کے تحت آپ مقدمہ کیوں درج کر رہے ہیں آج اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ منہرے فہیکان وہ تلے سے ٹھے اڑا دیا گیا ہے آج ان ڈائریکٹ طریقے سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پیغام واضح دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے تحریک انصاف کا راستہ روکنے کے حوالے سے جو اقدامات ہو سکتے ہیں جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ اجازت ہے وہ کرنے دی جائے گی اور اگر آپ عمران خان کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں اب عمران خان کیا کر سکتے ہیں عمران خان جو ہیں چونکہ یہ ملتان کا فیصلہ ہے یوسف رضا گلانی کا تعلق ملتان سے ہے تو عمران خان نے بھی آج ہی ملتان جانے کا فیصلہ کیا گو کہ اگلے مہینے مئی کے اندر ان کا ملتان کے اندر جلسہ ہے لیکن آج اب سے تھوڑی دیر کے بعد وہ ملتان پہنچیں گے یا ہو سکتا ہے پہنچ چکے ہوں تو وہاں پہ وہ تحریک انصاف کے بڑے استماع کے ساتھ خطاب کریں گے یقینی طور پہ سیلیکشن کے حوالے سے سارا کچھ جو بولیں گے پھر آپ کہیں گے جی عمران خان اداروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں اب عمران خان نے بھی ایک آخری کوشش کر لی ہے کہ صورتحال شاید یکسر جو تبدیل ہو گئی ہے وہ تھوڑی چینج ہونے کی کوشش کی جائے خط کا معاملہ وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے وہ عمران خان وہیں کو ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اب عمران خان نے اچھا جس دن وزیر آزم ہاؤس کندر ان کا آخری دن تھا اجازت یا موقع ہی نہیں مل سکا اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسس آف پاکستان کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ اس معاملے کی جو ہے وہ آپ کے پاس خط چکے پہنچ چکا ہے آپ اس کی تحقیقات کریں تاکہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ کل کو کوئی ایسی بات نہ ہو جس میں یہ کہا جائے کہ آپ نے متعلقہ فورم سے کانٹیکٹ کیا تھا کیا آپ نے درخواست دی تھی کیا آپ کی بات نہیں سنی گئی تھی تو عمران خان نے اب اس کو کوشش کے طور پر فیصلہ کر لیا آج اسلام آدھائی کورٹ کے اندر جی عشر شریف کیس کے حوالے سے سمات ہو رہی تھی ان کی درخواست کے اوپر تو وہاں پہ چونکہ اسلام آدھائی کورٹ کھلی تھی اسلام آدھائی کورٹ کے متعلق بھی عمران خان کہتے رہے میرے دل میں بات رہ گی تو آج چیف جسس اتر من اللہ صاحب نے اس حوالے سے بھی باتیں کی ہیں کہ عدالتیں کیوں نہ کھلیں عدالتیں بارہ بجے بھی کھلیں گی اس قسم کی پھر انہوں نے کھا کہ جو انکرز ہیں جو میڈیا ہے وہ بنیادی طور پر اس وقت جو ایک مہم شہل رہی ہے جس کے پیچھے سیاسی موٹیو ہو سکتا ہے اور ان کے مطابق وہ عدلیہ کے اوپر اعتماد ختم کرنے کی کوشش کریں اگر عدلیہ خود اعتماد اپنا بنائے عدلیہ خود فیصلوں کے لیے لوگوں انصاف کرے میں آپ یا کون اس کے اوپر اعتماد ختم کر سکتے ہیں آپ کی سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ